آدھونی کے عوام کو اور تمام امت مسلمہ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھونی شہر جس شان اور ردبے کی گوائی دیتا ہے آج میں اس شاہی جامعہ مسجد میں کھڑا ہوں آج میں اس شاہی جامعہ مسجد میں کھڑا ہوں جس کی بنیاج جس کی دیواریں تقریباً 381 سال پرانی اور اتحاسی خیر الحمدللہ پوریاندر پردیش کی ایک لوٹی ایسی مسجد ہے جس کے مالک خود اس شہر کی عوام ہے یہ پوریاندر پردیش کی ایک لوٹی ایسی مسجد ہے جس میں ہر پانچ سال کو الیکشن چلایا جاتا ہے مسجد کے متعلقوں چننے کا موقع آدھونی کی عوام کو دیا جاتا ہے مگر آج یہاں آنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ کیوں پچھلے آٹھ سال سے مسجد کا الیکشن کیوں نہیں چلایا گیا الحمدللہ میرے محروم عبدالخاضر صاحب میرے دادا جان کی یہ تاقید و نصیت میرے والدین اور میرے چچاؤں کے لیے یہ تھی اور ان کی نصیت و تاقید میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے یہ ہے اگر تم مسجد کی خدمات کرنا چاہتے ہو تو متعلی بننے کی صرف متعلی ہونا ہی ضروری نہیں بس مسجد کی فکر تمہارے دل میں ہونی چاہیے تاکہ تم مسجد کی صفے جھڑو مسجد کے باترومز کو تم صاف کرو اور مسجد کے ہر ڈیولپمنٹ میں تم ساتھ دو یہ بھی مسجد کی خدمات میں سے شامل ہے اور جہاں تک بات ہے اس آدھونی کی شاہی جامعہ مسجد کے اتحاس کی تقریباً 386 سال پہلے جب آدھونی سلطان عادل شاہ صاحب کے انڈر میں تھا تب ان کے گورنر مقصود خان صاحب نے جب اس مسجد کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس مسجد کی زمین کو ستر کو سانت ہزار دینار میں خریدی گئی بعد میں جب اس کا کام شروع کیا گیا تو ایران سے انجنئرز کو بلایا گیا تقریباً تیس پہ تین مہینے اس مسجد کو بنانے میں وقت لگا اور اس کے بعد جب مسجد بن کر مکمل ہو گئی تھی تو تقریباً 20 لاکھ دینار اس مسجد کا خرچہ آیا بعد میں جب 1952 میں جب آدھونی بلاری ڈسٹک میں تھا تو بلاری ہائی کورٹ نے مسجد کا خانون مسجد کا بائلاز لکھا کہ ہر پانچ سال کو مسجد کا الیکشن چلا آیا جائے اور مسجد کا متعلق کو چننے کا موقع دنی کی عوام کو دیا جائے مگر کیوں پچھلے آٹھ سال سے مسجد کا الیکشن کیوں نہیں چلا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد کے میر ایکس متعلی سعودیروف صاحب سے اگر آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں الیکشن چلانا میرے ہاتھ میں نہیں یہ کورٹ کا کام ہے تو آدھونی کے ایک عام ناغرک ہونے کے ناتے آدھونی کے ایک عام آدمی کے ہونے کے ناتے اس مسجد میں میرا بھی حق ہے اس لئے ایک عام ناغرک کے ناتے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے جب آپ کا پانچ سال کا وقت ختم ہو چکا تھا تو آپ نے کورٹ سے اپیل یہ گزارش کیوں نہیں کی کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے تاکہ آپ آ کے الیکشن چلائے بلکہ مسجد کے بائلاز میں مسجد کے قانون میں یہ تک بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر پانچ متعلیوں میں سے خدا نہ خاص تھا کوئی ایک متعلی شہید ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایک متعلی انتقال کر جاتا ہے تو اس ایک متعلی کا الیکشن چلائے جائے اور اس ایک متعلی کی جگہ کسی نئے متعلی کو لاکر رکھ دیا جائے مگر افسوس آپ نے یہ بھی نہیں کیا اب اگر مسجد کو کوئی کام ہے اگر مسجد کو کوئی پینٹ پینٹنگ کا کام ہے تو پانچ متعلی بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کون سا پینٹ مارا جائے اگر پانچ متعلیوں میں سے تین متعلی کسی کام پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس کام کو عمل پر لایا جاتا ہے مگر آپ تو صرف دو متعلی ہے بلکہ آپ اس کام کی الیجبل بھی نہیں ہے کہ کوئی مسجد کو کوئی کام کیا جائے اگر اس کو عام زبان میں سمجھا جائے سی ام بننے کے لیے اگر سو ایم ایل ایس کنٹیسٹ کرتے ہیں تو ہاف آف دی میجاریٹی پچاس پو ایک ایم ایل ایس جس کے جیتے ہیں وہی سی ام بنتا ہے ویسے اگر پانچ متعلیوں میں سے پانچ یا پھر تین متعلی بھی کسی کام کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تب ہی اس کا کورم بنتا ہے کورم بننے کے بعد اس کام کو عمل میں لایا جاتا ہے مگر یہاں تو صرف دو متعلی ہیں سعودی روف صاحب اور شاشو صاحب سعودی روف صاحب کے پارٹنر اس شاشو صاحب اب دونوں بھی ایکیس پارٹنرہ ہیں عیسیٰ کا بھائی موسیٰ موسیٰ کا بھائی عیسیٰ تو میں دو جنے بھی ایکیس ہے نا صاحب ادھر آگے کہ آپ مسجد کا اتنے سال اب دو متعلی ہونے کے باوجود اتنے سال مسجد کا کام آپ کیسے کرے بلکہ جب مسجد کے پچھلے حصے میں جب آپ نے مسجد کے فنڈ سے گیٹے بدال کے اس پر منارے بنائیں تو اس پر مناروں پر آپ نے خود کا نام سعودی روف صاحب کا نام لکھا جہاں کی اس مسجد کو بنانے والے مسعود خان صاحب نے خود کے پیسوں سے جب مسجد بنائی تو ان کا نام پوری مسجد میں کہیں پر بھی نہیں لکھا مگر آپ نے مسجد کے فنڈس لے کر جو صرف دو منارے بنائیں اس پر آپ نے خود کا نام لکھا یہ کس حد تک انصاف ہے بلکہ دوہزار پندرہ سے پہلے جب دوہزار پندرہ میں اس مسجد کے الیکشنز سلے تھے اس سے پہلے کچھ لوگ تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا وہ بھی مسجد کا الیکشنز روکنے کے لیے کافی منصوبے بنائے تھے مگر میرے زیادہ مرہوم عبدالخادر صاحب نے اس میں جتو جہد کر کر مسجد کا الیکشن چلایا ان پہلے والے آدمی میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا سعودی روف صاحب کیا عبدالخادر صاحب شہید ہو گئے یا پھر وہ زندہ نہیں ہے کیا آپ اس لیے یہ منمانی مسجد میں چلا رہے ہیں اگر عبدالخادر صاحب زندہ ہوتے ہیں تو آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ مسجد میں تم سیاست کیسے کر رہے ہو کیا ہوا اگر عبدالخادر صاحب زندہ نہیں ہے تو ان کے ماننے والے آج بھی ان کی تاقید پر چلنے والے آج بھی سو عبدالخادر آدونی میں زندہ ہے موجود ہے ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے سعودی روف صاحب آپ اللہ کی مسجد میں سیاست کر رہے ہیں آپ اللہ کے گھر میں ریاکاری کر رہے ہیں آپ اللہ کے گھر کی بید بھی کر رہے ہیں جبکہ اگر پانس سال سے ایک دن بھی اگر تمہاری پانس سال کا وقت آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو ایک دن بھی آپ متلی بن کر رہتے ہیں تو وہ ناحق کی متلی ہے اس مسجد میں پوری آدونی کے عوام کا حق ہے یاد رکھو مسلمانوں صرف نماز پڑھنا ہی فرض نہیں جس اللہ کے گھر میں تم نماز پڑھتے ہو اس اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا بھی تمہارا فرض ہے کیا صرف نماز روزہ زکاة حج کلمہ کیا صرف یہی فرض ہے نہیں اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا بھی تمہارا فرض ہے جب روز محشر جب فرشتے تمہارا گربان پکڑ کر پوچھیں گے کہ مسلمانوں کہ تم آدونی کی شاہی جامعہ مسجد کی حفاظت تو تم کیوں نہیں کر سکے تو تم کیا جواب دوگے اس لیے ہمارا یہ ڈیمینڈ ہے کہ جل سے جل ایک اڑک کمیٹی ایک ٹیمپریری کمیٹی بنائی جائے تاکہ مسجد کے جو فنڈس ہے وہ مسیوز نہ ہو سکے کسی غلط راستے پر نہ آ جا سکے اب ٹیمپریری کمیٹی بنانے سے یہ ہوتا کہ جب پانچ متلی رہتے ہیں اگر تین متلی بھی کسی سازش میں ملووز رہتے ہیں جس کا ایمان مضبوط رہتا ہے وہ اس گلت کام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس لیے ہمارا یہ ڈیمینڈ ہمارا یہ اپیل ہے کہ جل سے جل اڑک کمیٹی ٹیمپریری کمیٹی بنائی جائے تاکہ مسجد کے جو کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے اور حق کے راستے پر چلے تاکہ مسجد کے جو کوئی بھی فنڈس ہے وہ مسیوز نہ ہو سکے سعودیروف صاحب آپ اپنے دل سے پوچھئے جو آپ اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں وہ کس حد تک سہی ہے آپ آج مسجد کو دے سکتے ہیں جب 386 سال اس مسجد کو بنایا تو ایک بھی بنا کوئی سمٹ سے اس مسجد کو بنایا گیا جبکہ آج کل کے گھروں کو ہم دیکھیں گے تو صرف 30 سال 40 سال 50 سال اور حتے اس کے بعد اس کو صرف توڑ کر پھر نیا بنانا کی ضرورت رہتی یہ مسجد بنا سمٹ کے اتنے سال تک ٹہری ہوئی ہے صحیح دیروف صاحب آپ سے بس یہی گزارش ہے آپ اپنے دل سے ایک ٹیم پوچھئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط اور بعد میں آپ حق کا ساتھ دیں گے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور مسجد کے خلاف جو کوئی بھی ہے میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں یہ صرف محض ایک ویڈیو کے حد تک نہیں ہوگا انشاءاللہ میں اس اللہ کے گھر میں جو کوئی بھی سیاست چل رہے ہیں اس کو روکنے کے لئے اگر میرا سر بھی کلم ہو جائے تو میں بے ججک اپنا سر کلم کر کر جام شادت خوشی خوشی پینے کے لئے بھی تیار و حاضر ہوں بس آدھونی کے مسلمانوں یاد رکھو ہم وہ قوم ہیں جو تین سو تیرہ کئی ہزاروں پر بھاری ہوا کرتے تھے ہم وہ قوم ہیں جس کو حیدر کررار کا نام دیا جاتا ہے مگر افسوس آج مسلمان ختم کرنے کے لئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں آج ہم خود میں کئی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں آو مسلمانوں اتحاد ہو جاؤ آج ایک ہو جاؤ اور اس مسجد میں ہو رہے سیاست کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اگر سات دن میں اگر مسجد کے جو بھی ذمہ داران ہیں اگر وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے اگر کوئی بھی اڑک کمیٹی یا ٹیمپریری کمیٹی نہیں بناتے تو میں اگلے جمعہ میرے دیندار بھائیوں کے ساتھ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پھر سے اس مسجد میں سیاست کو روکنے کے لئے پھر سے اگلی جمعہ کو ضرور آوں گا مسلمانوں اور تم سے امید کرتا ہوں اس کا حساب تم سے بھی پوچھا جائے گا تو تم کسی جواب دینے کے لائق اللہ کے سامنے ضرور رہو گے بس میرا نام امی گلو السلام والیکم باخر الدان والحمدللہ رب العالمين آنٹے دیندار کلینک گتہ ایروای ایدو سمچھا لنوں دندھ وائجز رங்கம் لوں அப்பார் அனுவோம் கடின்சினா ڈاپ்டர் ஏ ராஜ்குமார் ஏடிகாரு پیڈ ஏஸ் ஏஞ்டில் சர்ஜன்காரி ஆத்வர்யம் لوں آٹ்டே دندھ وائجز சாலனந்து அத்தியாதுனிக்கப் பரிகராலது ஆத் தமமாயீன வைஜ சேவலு அந்திய் வடிசுன்னவி மா பரத்திகதலு எத்து வங்கர பண்டு சரிசியட ரூட் கினால் டிருட்மார் டிருட்மன்ட் ஐன்டல் ஏம்ப்லாண்ட் லேசர் டிருட்மை Muk्சின் க்டிருக்ச் கொம்போசிட் Cheeseகிட் சலு சிகுள்ளக்கு சம்பம்கின் மரியும் وِرِگِنَ دَوَڑَ یَمُگَلَكُوبُ سَسْتْرِ جِكِٹْ سَلُوبِ چے بَدِنُو عَنِّنِ رَقَمُلَ دَنْتَ وَعِجْ جِسَئَ وَلُوبُ عَنْدِينَ جَ بَدِنُو آنِ مُؤَجْشْ يَعَلْ لَعَنْتُ مِنِ دَنْتَ آلَ سَمْرَكْشَنَكَي मी अन्दमाइन जिरुनवकू मरिंत अन्दानी चेक कोर्जेंदुकू विचेंडी RK Gentle Clinic Shop No. 94417 First Floor Biology Complex Be New Mobile Spina Municipal School Edruga आधोनी Contact Phone 08512 251525 Cell 7396 003394